برطانوی شہریوں کے منشیات سے پیسہ کمانے کے لیے بڑی تعداد میں پاکستان آنے کا انکشاف ایک رپورٹ کے مطابق ان برطانوی شہریوں میں اکثریت پاکستانی نصاد لوگوں کی ہے جو پاکستان آتے ہیں اور یہاں سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہیروین سمگل کر کے برطانیہ لے جاتے ہیں ان نئے سمگلوں کی عمریں 20 سے 30 سال کی ہیں اور وہ سمگلنگ کی روایتی طریقے استعمال نہیں کرتے جن میں منشیات کی بھاری کیپ سمگل کی جاتی ہے یہ لوگ تھوڑی مقدار میں ہیروین لے جاتے ہیں اور ایسے طریقے سے لے جاتے ہیں کہ پکڑے جانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے یہ لوگ جو طریقہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ڈاک کے ذریعے ہیروین بھیجوانے کا ہے یہ پوسٹل سسٹم کی خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اچھی خاصی رقم کماتے ہیں ریپورٹ کے مطابق سعید اور جمال بھی ایسے ہی دو برطانوی منشیات سمگلر ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں پاکستان کے شہر میرپور سے پشاور تک کا سفر اپنی گاڑی پر کیا پشاور میں وہ خان بھائی نام کے ایک منشیات ڈیلر سے ملے اور اس سے ہیروین کا ایک پیکٹ خریدا اور اسے گیارہ لاکھ روپے ادا کیے وہ دونوں ہیروین کا پیکٹ لے کر واپس گھنٹوں کا سفر طے کر کے میرپور چلے گئے یہ واقعہ ڈاکٹر قاسم نامی ایک مصنف نے اپنی کتاب ینگ مسلم اینڈ کریمینل میں تحریر کیا ہے وہ سعید جمال اور خان بابا کی اس ملاقات کا اینی شاہد تھا وہ اپنی کتاب کے سلسلے میں تحقیقات کر رہا تھا اور اس نویت کی کئی ملاقاتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا ڈاکٹر قاسم نے لکھا کہ سعید اور جمال برطانیہ میں منشیات سے متعلق کیسس میں پکڑے جا چکے ہیں اور اب میرپور ازاد کشمیر میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جبکہ اب اس قبر کے بعد پاکستانی حکومت کو بھی سخت موقف اپنانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے جو ان غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں موسیقی